پاکستان نیوی میں سیولنگ کے شہدار قسم کی بڑھتی شروع ہو چکی ہے تعلیم صرف اور صرف میڈل سے لے کر بیچلز والے تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ کے دس جماعتیں پاس کیوئی ہے یا بارہ یا بی اے کیا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان اہل ہے السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہوئی کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل اچھی جابز میں دوستو میرے چینل پورے پاکستان کے تمام جابز کی ڈیلی اپ ڈیٹس آتی ہیں چینل کو وزٹ کی جگہ چینل اچھارم کو پسند آئے گا دوستو پاکستان نے بھی بطور سیولی شمولیت اختیار کرے صرف پاکستانی شہریت کے حامل افراد یعنی مرد و خواتین دورے اپلائے کر سکتے ہیں الفہ دوزار پچیس پیٹ جو ہے اس کی برتی شروع ہو چکی ہے دوستو پہلے جو ویکنسی ہے وہ ای پی ایس اسسٹڈ پرائیویٹ سیکٹری بی پی ایس سولا کی ویکنسی ہے پانچ اسامی ہے ٹوٹال ایک میریٹ دو پنجاب ایک سندھ شہری ایک ایک خیمر پتنخوا ایک ریجوشن آپ کیونی چاہیے مرد و خواتین دورے اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ اپرینڈ سیول اپرینڈس سیول اپرینڈس کی کچھ دن پہلے میرے جنرل پہ پاکستان نیو پولی ٹیکننگ اسٹیوٹ کے نام سے ویڈیو آ چکی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تفصیلی ویڈیو سے میں تمام تفصیلات بتائی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ پچاس اسامیہ پچاس اپرینڈس بھرتی ہونے یہ جو ہے اس پہ آپ تفصیلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر کی ویکنسی ہے بی پی ایس چودہ کی دو ویکنسی سے ایک میرے ڈیک پنجاب انٹرمیڈٹ آپ نے کیا وہ اور تین سال کے تجربہ ہو کسی بھی لائے فورس ایسی میں کام کرنے کا مرد اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ افرینڈ جونیس سائنٹیفک اسسٹنٹ چار ویکنسی سے بی پی ایس بارہ کی بی ایسی آپ کیوں نہیں چاہیے نیکسٹ افرینڈ ڈرافٹ میں اس میں بھی سات ویکنسی سے میٹرک آپ کیوں نہیں چاہیے ڈرافٹ میں ٹو میکنیک الیک ویکنسی ہے میٹرک آپ کو ہونے چاہیے کسی مصرحہ دی رائے ڈی ای آپ نے کیا وہ مرد اکھاوتی دوریں اپلائے کر سکتے ہیں اسسٹنٹ ایگزامینر کی ویکنسی ہے بی پی ایس گیارہ کی نو ویکنسی سے میٹرک آپ کو ہونے چاہیے دوستو ایس اسسٹر انسہ ایک میکنسی ہے temos ایس ایڈ poss Pulopia اسسٹنٹ کی ویکنسی ہے بی ایس ایس تھوازولوجی کے اندر اس کے بعد سیوائزار کی ویکنسی ہے ایک میٹرک آپ نے کیا وہ تین سالہ ڈپلومے کے زیادہ فوٹوگرافر کی ویکنسی ہے میٹرک اور فوٹوگرافر کے ڈپلومہ مرد خفتی دورے اپلائے کر سکتے ہیں ٹیلی فون آپرینٹر کی ویکنسی ہے میٹرک کے اندر صرف آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دیکس لیسی رہا فرینڈ اسسسٹن سٹور کیپر کی ویکنسی ہے تو بی پی ایس نائن کی آٹھ ویکنسی سے انٹرمینڈر آپ کو صرف ہونا جائیے مرد اپلائے کر سکتے ہیں سٹور مین کی ویکنسی بی پی ایس سات کی بہتر ویکنسیز ہیں دو سو سیوٹی ٹو ویکنسیز ہیں میٹرک اور ڈپلومہ رکھنے والوں کو درجی دی جائے گی میڈ وائف کی ویکنسی ہے پانچ خواندین اپلائے کر سکتی ہیں میٹرک کیا وہ صرف اور صرف پولیس کانسٹیبل کی ویکنسیز ہیں دوستو ایک سو پانچ میٹرک ویکنسیز ہیں دوستو انیس ویکنسیز ہیں میٹرک سائنسی صرف ہونا جائیے آپ کا بی پی ایس فائیو کی ویکنسی ہے کراچی کی ڈوبی سائر رکھنے میں ترجیح دی جائے گی جنیا ٹائم کیپر کی ویکنسی ہے دوستو ایک ویکنسی ہے کراچی والوں کے لیے صرف اور صرف میٹرک کیا وہ کرین ڈرائیور کی پانچ ویکنسیز ہیں میڈل پاس ہو ملہ میڈل پاس ہوتا ایڈ پڑھا ہے پڑھا ہو تو تب کوئی ایشو نہیں ہے ڈرائیور کی ویکنسیز ہوتا چاہیے ایمٹی ڈرائیور کی ویکنسیز ہیں دو سو اکسو تیرہ ویکنسیز ہیں ملہ میڈل پاس صرف اور صرف ایٹی وی ایٹی وی لیسینس سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ڈسپیچ رائیڈر کی ویکنسیز ہیں دو میڈل پاس ایٹی وی ڈرائیور لیسینس آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹیسٹ لیے جائے گا تمام ڈرائیونگ کی ویکنسیز میں دوستو اگر آپ ان احلیت پر آپ کی ایڈیوکیشن پوری ہے تو www.giv.pk پر جائیں اور وہاں جا کریں اس کی ویڈیو دوستو تفصیلی ویڈیو جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ریسٹرشن جو ہے ابھی نیکس ویڈیو اس کی آنے والی ریسٹرشن جو ہے گیارہ سے لے کر پچیس اگز تک آپ کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ دوستو www.giv.pk آپ کھولیں گے وہاں جا گا اور آپ پانا انجسٹر ہو جائیں اتدائی امتحان آپ کو ایک ایمیوٹر پر ہوگا اس دی آپ کو ایمیوٹر آنا جائیے اس کے بعد اپنی آپ نے ریسٹرشن سلپ بغیرہ جو ہے لے کر جو آپ وقت اور مقام آپ کو بتائیں گے وہاں پہ آپ نے پہنچ جانا ہے بغیر ریسٹرشن سلپ کے امتحان میں آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا تو جو اس کی لسٹ ہوتی ہے امتحان کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ویب سائٹ پر مل جائیں گے پاکستان نیوی کی شاورلس جو بیدوار ہے ان کا میڈیکل ہوگا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا امنی انتحان ہوگا جن کے ٹریڈ ہے میڈیکل وغیرہ 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 یہ سوری ٹرائونگ کے جو ہے ان کا ڈیٹر ٹیسٹ کے علاوہ فائنل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ان کی ٹرائونگ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اطمی انتخاب جو این ایشکو کی طرف سے ہوگا سیولیر اپرنٹرشپ جو ہے تین سال کی ہوتی ہے پاکستان نیوی پولٹیکنگ انسٹیٹوٹ جو ہے خارہ دار کراچی کے اندر اسے ان کا اسٹیٹوٹ ہے وہاں بھی ٹریننگ ہوگی آپ کی اپرنٹرشپ کے بعد آپ کو بی پی ایس گیارہ کا سکیل مل جاتا ہے اور اپرنٹرشپ کے دوران بھی آپ کو پیسے وغیرہ ملتے درہاں ملتی ہے عمر کی یاد بھی آپ دیکھ لی جائے گا کہ اس کتی رہائیت ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ نے گھور سے دیکھ لینی ہے اور اس کے بعد کچھ شرائط آگئے ہیں آپ نے پڑھنے ہیں یہ معذور افراد اسامی نمبر سولہ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایس امیدوار جن کا تعلق اسامی نمبر اکیس بائیس اور تئیس سے ان کا ڈرائفنگ لیسنس ریسٹرشن کے وقت لازمی موجود ہوں ان کے پاس معذور امیدوار اپنا ڈیسیبیلٹی جو ایسرپگیٹ ساتھ لائیں گے انٹرویو اور ٹیس کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو ٹی ای ڈی وغیرہ نہیں دیا جائے گا جو امیدوار پہلے اس سرکاری بلازم ہے وہ این او سی لے گئے اپلائے کریں گے امیدوار ایک سے زیادہ سامی کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں نہ اہل لوگوں کی لسٹ آگئے اس کو بھی پڑھ لیجئے گا جو کسی بھی اخلاقی جنائے میں اس ہزائے ہفتہوں کسی بھی سرکاری بلازمت سے ان کو نکالا گیا ہو وہ تمام لوگ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے جو ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی وہ لوگ بھی اپلائے نہیں کر سکتے امتحانی مراکز کے اندر فون بغیرہ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی ایک سے زیادہ سامی کے لیے اپلائے کرنے میں بیدوار کو اور کیٹیگری کے لیے الگ رسٹرین کرانی ہوگا ہے اور سامی کا آلہ دہا امتحان ہوگا عبیدوار ابتحان کے اندر کومیشن حتی کارڈ اور اس سے حصے پغیرہ تمام لوگ ساتھ لے کے آئے مزید معلومات کے لیے پاکستان نیوی کی راکومنٹس سینٹر سے آپ نے رابطہ کر لینا ہے نیچر سے سینٹر سے نام آ رہے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے پاکستان نیوی کی سیبلی جاب جو ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گے ایک ویڈیو چھلے گی ویڈیو کا موسیقی